اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دی مرچنٹ آف وینس وینس کا صداگر اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ اپورٹنٹ کسٹینز اینڈ آنسر تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کہ کسٹین نمبر ون ہمارے پاس کیا ہے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ شائلوک کون تھا اور وہ کہاں رہتا تھا تو فرینڈز ہم نے لیسن میں پڑھا ہے شائلوک ایک یہودی تھا جو کہ وینس میں ہی رہتا تھا اور اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ سودھ پر لوگوں کو پیسے دیتا تھا اور اتنی سختی سے رقم واپس وصول کرتا تھا کہ سب لوگ اسے بہت ناپسند کرتے تھے تو اس کا انسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے شائلوک واز آ جیو ہو لیوڈ ایٹ وینس کے وینس پہ رہتا تھا شائلوک نام ایک یہودی تھا شائلوک نامی وہ ایک سودھ خورت تھا اور ایک سخت دل انسان تھا وہ ایسائی جو تاجر تھے ان کو بہت زیادہ سودھ پر رقم ادھار دیتا تھا کہ وہ اتنی زیادہ سختی کے ساتھ اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتا تھا کہ تمام اچھے لوگ جو ہیں نا وہ اسے سخت ناپسند کرتے تھے نیکسٹ ویسین ہے اب ہمارے پاس قسطے نمبر ٹو ایسائی تھا اور بسانیوں کا بیسٹ فرنڈ تھا اور وہ شائلوک سے نفرت اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ سودھ پر لوگوں کو پیسے دیتا تھا اور بہت سختی سے اسے وصول کرتا تھا جبکہ انتھونیو لوگوں کو بغیر کسی سودھ کے کرزہ دے دیا کرتا تھا تو فرنڈز اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے انتھونیو جو ہے ایک نوجوان ایسائی تاجر تھا اور بسانیوں کا بہت قریبی دوست تھا وہ بغیر کسی سودھ کے رقم دیتا تھا مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کو اور جو بیچارے بہت غریب لوگ ہوتے تھے انہیں ہی ہیٹیڈ شائلوک وہ شائلوک سے ہمیشہ اس لیے نفرت کرتا تھا کہ وہ ایک سودھ خورت تھا اور سخت دل انسان تھا اور وہ بہت زیادہ سودھ پر لوگوں کو اور غریب اور ضرورت مد لوگوں کو جو ہے رقم اتھار دیتا تھا نیکسٹ قیسٹ ہے ہمارے پاس قیسٹ نمبر تھری تو فرنس بسانیو جو ہے وہ انتھونیو کا بہت قریبی دوست تھا اور اسے رقم اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ وہ اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا ایک امیر عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لیے اپنا حلیہ بدل کے اپنی حالت بدل کے بدلنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت تھی تو اس کا انسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے بسانیو جو ہے وہ انتھونیو کا بہت قریبی اور عزیز ترین دوست تھا وہ اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا ایک امیر عورت سے شادی کر کے جسے وہ بہت پسند کرتا تھا وہ انتھونیو کو درخواست کرتا ہے کہ اسے تین ہزار سونے کے سکے وہ دے دے تاکہ وہ اپنی شادی کے لیے جو خاص قسم کی انتظامات ہیں وہ اس رقم سے کر سکے نیکسٹ قیسٹین ہے ہمارے پاس کہ آخر کار انتھونیو اور جو بسینیو ہیں وہ اس یہودی شائلوک کے پاس کیوں گئے تو فرینڈز وہ اس لیے گئے کیونکہ انہیں رقم کی ضرورت تھی اور اس وقت انتھونیو جو کہ خود بھی ایک تاجیر ہے اس کے جہاز ابھی لینڈ نہیں کیے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ شائلوک سے کچھ رقم کسی بھی شرط پر ادھار لے لیتے ہیں تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے وہ دونوں اکٹھے مل کر شائلوک کے پاس جاتے ہیں جو یہودی ہوتا ہے کہ تین ہزار سونے کے سکے کی رقم ادھار لینے کے لیے جتنا بھی وہ سود مانگتا ہے اور اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ رقم وہ اسے ادا کر دیں گے آٹ اوف مرچنڈائز کنٹینڈ انڈی شیپس ایڈ سی کے جو بحری جہاز میں اس کے جو شیپس ہیں جو بحری جہاز ہیں اس کے وہ پہنچنے والے ہیں وہ بندرگاہ تک پہنچتے ہی وہ ان کی تمام رقم جو ہے شائلوک کی ادا کر دیں گے نیکس پیسٹین ہے اب ہمارے پاس کہ آخر شائلوک انڈھونیو کو رقم کیوں ادھار دیتا ہے حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں تو فرینز اسی نفرت کی وجہ سے کہ جو شائلوک کے دل میں ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے انڈھونیو سے پرانا بدلہ چکانے کا موقع مل گیا ہے اس وجہ سے وہ اسے رقم دینے پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کا آنسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے شائلوک لینٹ منی ٹو انڈھونیو بیکوز شائلوک اس لیے انڈھونیو کو رقم دیتا ہے کیونکہ ہی وانٹیڈ ٹو سیٹسفائی ہیس لاسٹنگ ریسنٹمنٹ ٹوارڈ انڈھونیو کیونکہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا تھا اس آخری بیستی سے جو انڈھونیو نے اس کی کی تھی این اکاؤنٹ آف انڈھونیو سپیکنگ ال کیونکہ انڈھونیو نے اس کے بارے میں بہت برا بھلا کہا تھا اور اس کی یہودی قوم کے بارے میں بھی اسے پتا تھا کہ انڈھونیو نفرت کرتا ہے وہ انڈھونیو کو ایک شرط پر فسانا چاہتا تھا وہ ایسی شرط اسے دینا چاہتا تھا کہ جسے وہ کبھی بھی پورا نہ کر سکے اور نہ ہی وہ اسے قبول کر سکے اس لیے وہ اسے جو ہے اس کی آفر رقم کی کرتا ہے اور اسے رقم ادھار دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے نیکسٹ قیسٹین ہے اب ہمارے پاس نیریسہ کون تھی اور وہ کس سے شادی کرتی ہے تو فرنڈز ہم نے لیسن میں پڑھا ہے نیریسہ پورشیا کی میٹ تھی اس کی خادمہ تھی اور جو ہے وہ گریشینیو سے شادی کرتی ہے جس سے وہ شادی کرنے کا وعدہ کر چکی ہوتی ہے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے نیریسہ واس پورشیا's ویٹنگ میٹ وہ اس کی خادمہ تھی وہ ہمیشہ مشکل حالات میں پورشیا کی مددگار ثابت ہوئی تھی وہ گریشینیو سے شادی کرتی ہے جس سے اس نے شادی کرنے کا یا جس کی بیوی بننے کا اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے نیکسٹ کرسچین ہے اب ہمارے پاس کرسچین نمبر سیون what was the condition of the bond کہ وہ جو تحریر نامہ تھا bond تھا اس کی condition یعنی کہ شرط کیا تھی تو فرینس bond کی شرط یہ تھی کہ اگر انتھونیو مقررہ دن پر رقم واپس نہ کر سکا تو شائلوک یہودی جو ہے وہ اس کے جسم سے کہیں سے بھی اپنی مرضی سے ایک پونٹ گوشت کاٹ لے گا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے the condition of the bond was that if انتھونیو did not repay the money by a certain day کہ اگر مقررہ دن پر انتھونیو رقم ادا کرنا کر سکا he would for fit a pound of flesh تو وہ ایک پونٹ گوشت کا ٹکڑا ادا کرنے کا پابند ہوگا to be cut off جو کہ کٹ لیا جائے گا from any part of his body that شائلوک لائکٹ کے شائلوک جہاں سے بھی پسند کرے گا اس کے جسم سے ایک پونٹ گوشت کٹ لے گا نیکسٹ ٹویسین ہے اب ہمارے پاس question number 8 who was porshia and whom did she marry کہ porshia کون تھی اور وہ کس سے شادی کرتی ہے تو friends porshia ہم نے لیسن میں پڑا ہے کہ ایک دولت مند خاتون ہوتی ہے جس کے فادر کی death ہو جاتی ہے اور ساری دولت اسے ورثے میں مل جاتی ہے اور وہ شادی کس سے کرتی ہے تو وہ بسینیوں سے شادی کرتی ہے اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے porshia was a lady whose father has dead کہ porshia وہ خاتون تھی جس کے والد کی death ہو گئی تھی جس کے والد وفات پا چکے تھے she was sold to a large state اور بڑی دولت کی بڑی ریاست کی دولت کی وہ ورثے میں اسے جو ملتی ہے وہ تنہا وارث ہوتی ہے she married تو بسانیوں اور وہ جو ہے بسانیوں سے وہ شادی کرتی ہے next اور last question ہے ہمارے پاس what role did porshia play in the court کہ آخر وہ کون سا کردار ہے جو porshia عدالت میں ادا کرتی ہے تو friends جیسے کہ ہم نے لیسن میں پڑا ہے کہ porshia جو ہے وہ court میں بہت ہی important role play کرتی ہے خود وہ counselor بن جاتی ہے اور نریسہ کو اپنا clerk بنا کر ساتھ لے جاتی ہے اور court میں بہت ہی forceful way سے اور logically وہ سب کو وہاں پر convince کر لیتی ہے اور وہ انتھونیوں کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس یہودی سے تو اس question کا جو answer ہے وہ آپ نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے porshia played very important role in the court کہ court میں عدالت میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا she dressed herself as counselor اس نے خود جو ہے ایک قانونی مشیر کا کپڑے پہنے and her made نریسہ in man's imperial اور اس کی جو خادمہ ہوتی ہے نریسہ وہ آدمیوں کے get up میں وہ وہاں آئی she argue in the court in a very convincing forceful and logical way اور اس نے وہاں عدالت میں بہت ہی زیادہ convince کرنے والے قائل کرنے والے انداز میں بہت ہی forceful انداز میں اور logical طریقے سے وہاں پر اپنی بات منوائی she succeeded in saving the life of انتھونیو وہ کامیاب ہو جاتی ہے انتھونیو کی زندگی بچانے کے بارے میں from the cruel clutches of the hard hearted jews شائلوک جو کہ شائلوک نامی جو یہودی تھا جو کہ سخت تل بھی تھا اور بہت ظالم بھی تھا اس کے پنجے سے انتھونیو کو بچانے میں بہت اچھے طریقے سے وہ کامیاب ہو جاتی ہے فرنڈز یہ تھے ہمارے لیسن the merchant of venus کی کچھ important questions and answers یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے